السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ کل کے پارے کی اہم باتیں نماز کی روح خشو ہے خشو جنت کو واجب کرنے والا عمل ہے خشو اسی وقت آتا ہے جب لغویات سے بچیں اللہ کی نافرمانی کے کاموں سے بچیں کیونکہ اگر آپ گناہ کر کے نماز کی طرف جا رہے ہیں تو نماز میں خشو نہیں آسکتا آپ کا سارا دھیان پچھلے واقعے کی طرف ہی رہے گا اگر کسی سے لڑائی جگڑا کر کے آئے ہیں یا کوئی گالی کے لوچ کر کے آئے ہیں تو وہی ذہن میں چیزیں آئیں گی پھر اللہ کی طرف دل نہیں لگے گا گناہ چھوٹے ہی ہوں لیکن ان کے بارے میں بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے انسان نیک کام کر کے تکبر نہ کرے قیامت کے دن ہمارے آمال بھی بولیں گے امانت اور اہد کی پابندی کرنی چاہیے خادین کا معاملہ ہو یا دنیا کا معاملہ ہو نماز کا عجر خشو کے مطابق یہ ملتا ہے کامیابی پانے والے وہ ہیں جو رب سے ڈرتے ہیں زبان کی احتیاط بہت ضروری ہے انسان ایک کلمہ ایسا نکالتا ہے جس کی وجہ سے بہت دور جہنم میں جا گرتا ہے آجزی کی وجہ سے انسان کی شان اور مرتبہ کم نہیں ہوتا اور اس کے حلال کمانا بھی عبادت ہے ہمارا دین ہمارے حسب نصب کی حفاظت کرتا ہے اسی لئے زنا کو حرام قرار دیا گیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کو بے حیائی پسند نہیں ہے